ہیلو گائز ویلکم ڈو بیک مارک یوٹیو چینل سو فرینڈس آج میں آپ کے لئے فیسے ایک اور نیو ویڈیو لائے ہیں جو بھی آپ کے موبائل کی سکرین پر شورا ہے سو فرینڈس اگر آپ سرد یونیسٹ میں آن لائن اپلائی کنا چاہتے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ کس طرح سے بناتے ہیں اس کا فیسی سٹکچر کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا گائٹ کرنے والا ہوں سو فرینڈس آپ کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک واش کر لینا ہے سو ف فرینڈس آپ کو کیا کرنے ہماری ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں آ جانے آپ کو ہماری لنک مل جائے آپ کو اس لنک پر پریس کر دینا ہے آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنی موبائل کی سکرین میں آ جانے اور یہاں سے آپ کو اپنا گوگل کو اوپن کر کے یہاں پہ آپ کو کیا کرنے آپ کو ایک نیو ٹیپ اوپن کر دینے جیسے ہی آپ نیو ٹیپ اوپن کریں گے تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو سرد یونیسٹی اور پشاور آپ کو سرچ کر لینے جیسے ہی آپ سر سامنے یہاں پہ پہلا پورٹل ہو جائے گا آپ کو سرحجیونیشٹی پہ پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ سرحجیونیشٹی پہ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹرفیس ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو اس کا پراز پیکٹس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ میں آ جانا ہے جسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ میں پریس کریں تو آپ کے سامنے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انڈر گریجیٹ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا پوچ جگرید میں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر پر Lax Rush یا پر 그 گناہ آپ کو یہاں پہ آپ کو دلوڈ ناو پہ پریس کریں جس ہی آپ ڈاؤنلوڈ ناو پہ پریس کریں تو آپ کا Perspectives یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب آپ کو کیا کن ہے یہاں پہ آپ کو پھر سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو کیا کرنے آپ کو یہاں پہ نیچے آ جانا ہے جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کے سامنے آن لائن ایڈمیشن کا آشن شور ہے آپ کو اس آن لائن ایڈمیشن پہ پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ آن لائن ایڈمیشن پہ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹر فیش ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو ان تری لائن پہ پریس کر کے آپ کو سی ڈیک سٹاپ سائٹ کر لینا ہے تو فرنڈز اگر آپ اسلامباد کیمپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے مین کیمپس میں اگر آپ مین کیمپس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کریں یہاں پہ اپلائی اونلائن مین کیمپس پہ پریس کر دینا ہے جیسے ہی مین کیمپس پہ پریس کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بیچلر پروگرام یہاں پہ شو ہو چکے ہیں آپ جس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پروگرام کو سلائٹ کر دینا ہے اور یہاں سے میں بی ایس نرسنگ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں بی ایس نرسنگ پہ پریس کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ بی ایس نرسنگ پہ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ شو ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کو اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو اپلائی ناو پہ پریس کر دینا جیسے ہی آپ اپلائی ناف پہ پریز کریں گے جیسے ہی آپ اس کیریٹ نیو اکاون پہ پریز کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز درج کر لینی ہے تو فریند یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنا فسٹ نیم اور لاسٹ نیم یہاں پہ آپ کو اپنا کونٹیکٹ نمبر اور ایمیل اور پاسورڈ یہاں پہ درج کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو آئیم ناٹی روبرٹ پر پریس کر کے یہاں پہ آپ کو Create an account پر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ Create an account پر پریس کریں گے تو آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی loading سٹارڈ ہو جائے گی تو آپ کو کیا کرنے؟ آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ویٹ کر لینا ہے تو یہاں سے ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی اس طرح کی سی ویٹ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ save کر دینا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ سکسیسفولی بن چکا ہے اب آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو گو ٹو لوگن پہ پریز کر دینا ہے فرینٹ جیسے ہی آپ گو ٹو لوگن پہ پریز کریں گے آپ کا یہاں پہ لوگن کا فارم شو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنی ایمبلورٹ پاسوارٹ کو درج کر کے یہاں پہ آپ کو لوگن پہ پریز کر دینا ہے لوگن پہ پریز کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنے آپ کو پھر سے اس پروگرام کو سلائٹ کر دینا ہے سلائٹ کرنے کے لئے آپ کو پھر سے اس پروگرام پر پریس کر دینا اور یہاں سے آپ کو دوبارہ سے اپلائی ناو پر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلائی ناو پر پریس کریں گے تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو انسٹیکشن کو بھی ریڈ کر لینا ہے تو فرنس آپ کے سامنے اس طرح کا پروگرام سلیکشن کا آفشن شہ جائے گا اگر آپ کسی دوسری پروگرام میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا دوسرا پروگرام بھی یہاں پہ سلائٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ دوسرا پروگرام سلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے سلائٹ کر دینا ہے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچ جائنا ہے آپ کو یہ سردی یونیسٹری کا پتہ کس طریقے سے چلا ہے اگر آپ کو شوشل میڈیا کے ترو چلا ہے تو آپ کو یہاں پہ شوشل میڈیا کے ترو کر دینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سیو این نیکسٹ پہ پریس کر دینے جیسے ہی آپ سی وی نیچ پر پریس کریں گے تو یہاں سے آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنی پرسنل انفرمیشن یہاں پہ درج کر لینے تو یہاں سے میں اپنی پرسنل انفرمیشن درج کر لیتا ہوں سو فرنس آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو اپنا فرسٹ نیم فادر نیم اور یہاں سے آپ کو اپنا سین ایسی بھی درج کر لینے اس کے بعد آپ کو اپنا جیٹ آف برد سلائٹ کر دینے اس کے بعد آپ کو کیا کرنے یہاں پہ ریلیجن پہ پریس کر کے جو بھی آپ کا ریلی جنہیں وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے یہاں پہ آپ کو اپنا کانٹری سلائٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کا کانٹری ہے وہ سلائٹ کر دینا ہے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر بھی درج کر لینا ہے موبائل نمبر درج کرنے کے بعد آپ کو اپنے گارڈین نے بھی یہاں پہ درج کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈومیسال سٹی بھی پریس کر دینے جو بھی آپ کا ڈومیسال سٹی ہے وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دینے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر سے یہاں پہ نیچے آ جانے ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا پوسٹل ایڈریس بھی آپ کو یہاں پہ درج کرنے جو بھی آپ کا پوسٹل ایڈریس اور سٹی ہے وہ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دینے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ سی بیس اب وہ پہ پریس کر دینے اور یہاں سے پھر سے آپ کو تھوڑا سا اوپر آنا یہاں پہ آپ کو اپنی چوز پکچر کر دینی ہے یہ ایسے ہی آپ چوز پکچر پہ پریس کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی کا انٹرفیس ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو اپنی ایک پاسپورٹ سائز پکچر کو اپلوڈ کر دینے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کریں یہاں پہ نیچے نے آپ کو اپنے فادر کا سینائیسی نمبر بھی درج کر لینے اس کے بعد آپ کو جینڈر اور اپنی کانسٹ موبائل نمبر یہاں پہ سلائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے پرینٹ موبائل نمبر بھی یہاں پہ درج کر لینے اگر آپ کو ہی ڈیسیبل ہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈیسیبل سلائٹ کر دینا ہے تو آپ کو کیا کریں یہاں پہ آپ کو نیچے جانے نیچے آنے کے بعد آپ کو سیوین نیکسٹ پہ پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیوین نیکسٹ پہ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اب ایجوکیشنل ڈیٹیل کا آشن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو کیا کریں آپ کو اپنی میٹرک کی کوالیفیکشن پاسنگ یار بورڈ رول نمبر اور اوٹین مارک ٹوٹل مارک یہاں پہ درج کر لینے اس کے بعد آپ کو اپنے انٹرمیڈیٹ کی بھی یہاں پہ انفارمیشن درج کر لینے اس کے بعد آپ کو کیا کریں یہاں پہ آپ کو ڈاکیومنٹ اپلوڈ پہ آ جانا ہے کو کیا کریں یہاں پہ آپ کو میٹرک لیول پہ پریس کر دینے اور میٹرک لیول میں آپ کو سائن سلائٹ کر دینے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچ جانے یہاں پہ آپ کو اپنا پاسنگ یا بورڈ اور اپنا رول نمبر ٹوٹل مارک اپٹین مارک یہاں پہ درج کر لینے اس کے بعد آپ کو انٹرمیڈیٹ ای لیول پہ پریز کر دینے جس میں بھی آپ نے انٹرمیڈیٹ گروپ میں کیا وہ گروپ آپ کو یہاں پہ سلائٹ کر دینے سلائٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ نیچ جانے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا آئے اگری پہ پریس کر دینا ہے اور آپ کو ان کنڈیشن کو بھی پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیو این نیکٹ پہ پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیو این نیکٹ پہ پریس کریں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ڈاکیومنٹ اپلوڈ والی پیٹ بھی آ جائیں گے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اپنی ڈاکیومنٹ سی این ای سی اور اپنا ڈو مثال سرٹیفیکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے تو پرنس اب آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنا میٹرک کی اول لیول کے مارک شیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے تو آپ کو کیا کرنے آپ کو اس پہ پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا فائلز کا افشن ہو جائے گا آپ کو فائلز میں آ جانے آپ کو اپنے ڈاکیومنٹ کو سکین کر کے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنے ہوں آپ کو ان ساری انٹر میڈیٹ سین ایسی فرنٹ اور سین ایسی بیک اور اپنا دو میسال سرٹیفکیٹ اس طرحستے آپ کو ان لنکس پہ پریس کر آپ کو انہیں اپلود کرنے اپلود کرنے کے بعد آپ کو اپلود کرنے کے بعد آپ کو پھر سے سی وین پر پریس کرنے دینا ہوں جیسی ہی آپ سی وین پر پریس کریں گے تو آپ یہاں سی دیکھ ساتی ہوں گے آپ کا یہاں پہ فی سمیشن کا پیج یہاں پہ شو ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فارم نمبر اور اسٹوڈنٹ پروگرام یہاں پہ شو ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو اپنا چالان ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چالان ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو پرنٹ اینڈ ڈاؤنلوڈ پہ پریز کر دینا ہے جیسے ہی آپ پرینٹرین ڈاؤنلوڈ پر پریز کریں گے آپ کا یہاں پہ چالان یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو سی وین پیڈیف پر پریز کر دینا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چالان یہاں پہ شو ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنے آپ کو اپنے چالان کو یہاں پہ پیٹ کر دینا ہے پیٹ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنے آپ کو اسی اپلوڈ کر دینا ہے اپنے پورٹل میں تو یہاں سے آپ باکس پیس کر دینے گا آپ کو جس بینک میں پیڑ کر دینے گا آپ کو یہاں سے جس سٹی میں بھی آپ نے پیڑ کی ہے وہ سٹی آپ کو یہاں پی سلائٹ کر دینے گا اس کے بعد آپ کو برانچ سٹی اور یہاں سے پیمنٹ ڈیٹ اور اپنا حساب نمبر اور اپلوڈ پیڈ پیڈ کرنے کے بعد آپ آپ کو کیا کرنے آپ کو ریویو اپلیکیشن پہ پریز کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ ریویو اپلیکیشن پہ پریز کریں گے تو آپ کی یہاں پہ لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پروفائل یہاں پہ آپ کے سامنے شوڑ چکا ہے اگر آپ اس میں مزید ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنے یہاں پہ آپ کو کنفرم اینڈ سمیٹ پہ پریز کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کنفرم اینڈ سمیٹ پہ پریز کریں گے تو آپ کا یہاں پہ آن لائن اپلائیش سکسیسفولی ہو جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فارم آن لائن سکسیسفولی ہو چکا ہے تو آپ اس طرح کیسی سرد یونیسٹی میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سو پرنس آج کے لئے اتنا اب ہم ملیں گے ایک ویڈیو میں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کا بنے رہنے کا شکریہ ہمارے سکتے ہیں